بلوچ قوم کی بلوچستان میں تاریخ کو مقتصر زیر بیس لاتے ہیں بارویں صدی میں چورتالیس قبیلے میر جلال خان کے اتحاد تلے جمع ہوئے بلوچ لکھاری میر جلال خان کو بڑے اعترام کے نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ بلوچ قوم کا انہیں فاؤنڈنگ فادر کہا جاتا ہے پندرویں صدی میں میر چکر رن نے رن لاشاری یونین قائم کی میر چکر رن جس کا عید چودہ سو ستاسی سے پندرہ سو گیارہ کے درمیان تھا پنجاب اور ملتان کا بہت سارا علاقہ فتح کر لیا میر چکر کے دور کو سنیری دور سے یاد کیا جاتا ہے ایک بہت عظیم بلوچ جس نے تمام بلوچوں کو ایک بیندر تلے جمع کیا اور ان کو الگ شناخت اتا کی سیاسی اتحاد کی عمر بہت کم تھی سولہ سو چھہ سٹھ میں بلوچ قبیلوں نے میر احمد خان کو خان افکلات چنا جس کی سلطنت افغانستان میں کندھار، ایران میں بندر آباس، دیرہ غازی خان اور کراچی تک پھیلی تھی میر چکر رن سے بھی بڑا اتحاد تھا میر احمد خان کے پوتے نے انتظامی ڈھانچہ ترتیب دیا جس کا عید ستارہ سو انچاس سے ستارہ سو چورانوے کے درمیان تھا بلوچ آرمی بنائی جس میں پچیس ہزار مرد اور دس ہزار اونٹ شامل تھے تاکہ کلات ڈائنیسٹک کو انتظامی طور پر مضبوط کیا جائے خان نے اپنی ڈائنیسٹک کو دو حصوں میں تقسیم کیا فتح کیے ہوئے علاقے کو وہ خود لیڈ کرتا تھا سراوہ اور جلاوہ صوبے پر اس نے گورنر لگائے ہوئے تھے جو اس کے حکم کی تعمیل کرتے تھے رئیسانی اور زیری سردار انتظامی امور چلاتے تھے لیکن خان کو یہ اختیار تھا کہ ادم اعتماد کی صورت میں ان کو عدو سے ہٹا بھی سکتا تھا افغانستان میں کندھار کے علاقے تک خان کی حکومت تھی افغان قومیت پسندوں نے خان کو پیشکش کی کہ کیوں نہ گریٹر افغانستان بنانے کی طرف کوشہ ہوں خان انگریزوں کے برسگیر پر قدم جمعنے تک افغانستان کا عسکری ساتھ ہی منا رہا جب نادر شاہ نے انڈیا پر حملہ کیا تو خان نے پیسوں اور آدمیوں سے شاہ کی مدد کی شاہ نے خان کو بادشاہوں کا بادشاہ کا لقب دیا بلوچستان کوئی ذرخیز علاقہ تو تھا نہیں اور اس سے حاصل ہونے والا ذرہ مبادلہ بھی بہت کم تھا اس لئے فارس اور افغان سلطنتوں کو اس بات کی دلچسپی نہیں تھی کہ بلوچستان کے علاقے پر ہم عملہ کریں اور اس کو فتح کرنے کا خواب دیکھیں کیونکہ بلوچستان کے بنجر اور گرم علاقے میں بلوچوں کے ہی زندہ رہنے کی حوصلے تھے خان کی سلطنت کا اس کی موت کے باشرازہ بکھرنے لگا کیونکہ اس سلطنت کی بنیاد شخصیت پرستی تھی نہ کہ مختلف ادارے بنا کر ان کو محفوظ کرنا برسگیر پاکو ہن میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا غلبہ بڑا تو اس نے سیاسی معاملات میں بھی منداخلت شروع کر دی تو بلوچستان کو تین فرنٹیئر میں تقسیم کر دیا گیا پہلی فرنٹیئر جہاں انگریزوں کا مکمل تسلط تھا اس کو سیاسی اور انتظامی طور پر کنٹرول کرتے تھے دوسری فرنٹیئر جہاں انگریزوں کا ٹیکس اور انتظامی معاملات پر اختیار تو نہ تھا بلکہ روز مرا کے انتظامی ذمہ داری قبائلی سرداروں کے پاس تھی لیکن انگریز اسے آرمی کے ذریعے کنٹرول کرتے تھے تیسری فرنٹیئر جو انگریز تسلط سے باہر تھی لیکن وہ ازادانہ ریاستہ مائدے کے تحت برسگیر پاکو ہن سے جڑی ہوئی تھی باؤنڈری لائن فارس کے ساتھ ڈیفائن نہ ہونے کی صورت میں مقامی لوگوں کو قبضہ دے دیا گیا تھا تاکہ روس کی زار سلطنت کا تسلط قائم ہونے سے بچایا جا سکے لیکن جب افغانستان میں برطانوی ملٹری نے تباہی مچائی یعنی پہلی انگلو افغان وار میں اٹھارہ سو اٹیس سے اٹھارہ سو بیتالیس میں جنگی معاملات خراب ہونے پر اپنی فوجوں کو افغانستان سے نکالا تو مجبوراً سندھ اور پنجاب کے علاقے خان کو واپس کرنا پڑے کلوز بارڈر پالیسی کے تحت کیپٹن رابر سینڈ مین جو ڈیرہ غازی خان کے ڈپٹی کمیشنر تھے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ خان کے ساتھ گفت و شنید کریں اور انفرادی سرداروں کی طاقت کو بڑھائیں جو سردار پہلے خان کے نیچے کام کرتے تھے اب وہ انگریز حکومت کے لیے کام کرنے لگیں خان کا سرداروں پر اختیار ختم ہو گیا اور نہ ہی وہ کسی علاقے کے سردار کو اٹا سکتے تھے اور نہ ہی لگا سکتے تھے کلوز بارڈر پالیسی جو علاقے خان کے زیر تسلط تھے ایک ایسی ٹیرٹری جس کو خان ہی معاشی اور انتظامی طور پر کنٹرول کرتا تھا اٹھارہ سو چھتر میں ختم کر دی گئے فارورڈ پالیسی یعنی جن علاقوں پر انگریزوں کا تسلط تھا اور ان ہی کے گورنرز کام کرتے تھے جیسے نشکی، نصیر آباد، کوئٹا کو لیس پر مزید بڑھا دیا گیا سینڈی مین کی کامیابی کے بعد خان انگریز حکومت کی ہاتھوں میں کھلونا بن کر رہا گیا سینڈی مین سسٹم کے تحت اچھے روڈس کی تشکیل تاکہ قبائلی سردار ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ٹیرٹری کے معاملات کو بہتر طور پر چلا سکے اور ان کو اپنی تیزیب اور ثقافت کے ساتھ زندگی گزارنے کی اجازت مل گئی مالکوں اور سرداروں کو گورنمنٹ آف برطانیہ کی طرف سے تنخواہ دی جاتی تھی اور مالکوں اور سرداروں کو زلعی افیسز کنٹرول کرتے تھے سینڈی مین یہ بات سمجھ چکا تھا کہ سردار علاقے میں عمل کے بطر ذمہ دار ہیں اس نے سرداروں کو گھوڑوں اور بندوقوں سے لیس کیا اور اچھی خاصی دولت بھی دی بدلے میں سرداروں نے انتظامی سطح پر معاملات پر عمل درامت کرنے کی ذمہ داری قبول کی سرداری نظام کو مضبوط کرنے کا مطلب علاقے کے لوگوں اور ان کے وسائل پر انڈریکٹ لی قبضہ کرنا تھا جس جس نے بھی سینڈی مین کی اتھارٹی کو چیلنج کیا وہ ان کے ساتھ جسمانی مظالم سے کبھی نہ گھبر آیا اس کامیابی پر سینڈی مین کو نائٹ کا خطاب دیا گیا بلوچستان اور سن میں انگریز حکومت نے ہکل اساسی کے نام پر معیشت، ذراعت اور انڈرسٹری کو بیتر کرنے کے لیے پوسٹ کلونیل نظام کو متعرف کروایا جس میں ذراع پیدوار پر برطانوی حکومت کا قبضہ اور عوام کو کھتے کے دفاع کا لالچ دے کر ان کے وسائل کو لوٹ کر برطانیہ منتقل کیا گیا تھا وہ مقامی لوگ جنہوں نے برطانوی حکومت کے ساتھ وفاداری اور مسلمان آقاوں کے ساتھ گداری کی ان میں ہزاروں ذراعی اکر رکبہ بانڈ کر ذراع پیدوار کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ذراعت سے حاصل ہونے والی آمدن ایک حصہ برطانوی حکومت کو ذراعی زمین کے مالکوں کو دوسرا حصہ جنہیں سیاسی اور معاشی اکتیار بھی دیئے گئے مزارہ جو لوگ زمینوں میں کام کرتے تھے جس میں ذراع پیدوار پر چند مٹھی بھر گداروں کا قبضہ ہو گیا اٹھارہ سو اکتر میں گولڈ سمیڈ لائن نے بلوجستان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک حصہ کندھار تک جو میر چکر رن کے زمانے میں کلارڈ ڈائناسٹی میں شامل تھا وہ افغانستان کے قبضے میں چلا گیا بلوجستان کی تقسیم کس طرح عمل میں لائے گئی اٹھارہ سو چورانوے میں بلوجستان کی تیرٹری کو مزید ڈیورن لائن کے ذریعے افغانستان سے تقسیم کر دیا گیا اٹھارہ سو چھانوے میں انگلو پرشین جوائنٹ کمیشن نے بلوجستان کی مزید سلطنت کو جو فارس کے اندر تک پھیلی ہوئی تھی فارس کے حوالے کر دی اس طرح پورا بلوجستان ہی تقسیم ہو کر رہ گیا مسلم لیگ اور قائد عظم محمد علی جناہ کا الگ وطن کا نظریہ تب تک ناممکن تھا جب تک اس ریاست کو اسلام کے نام پر بنانے کا منصوبہ زیر گوھر نہ لائی جاتا اگر مسلم اقصریت والے علاقوں میں یہ بیانیاں بنایا جائے کہ ہم میں ایک ایسی ریاست کی تشکیل کریں گے جس میں اسلام کے تمام اصولوں پر عمل کرتے ہوئے انصاف اور مساوات کی تکمیل کرتے ہوئے اسلام کے اصولوں کو پریکٹس کریں ایک ایسی ریاست جس میں سندھی بلوچی پشتون پنجابی اور تمام اقلیتی مذائب کے بسنے والے لوگ بھی ازادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں جب مسلمان اس بیانیوں کو اپنائیں گے کہ ہمیں اپنے مسلمان اقاؤں کی چھتر چھایا کے نیچے زندگی گزارنی ہے اور ہندویوں کی حکمرانی میں ان کے حقوق کا تحافظ نہیں ہو سکتا حالانکہ مسلمان لیڈروں نے مکاید عظم کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کو ابھار کر اور انٹی ہندو بیانیاں اپنا کر ایسی ریاست کی تشکیل اسلام کے نام پر تو کر لیں گے لیکن کچھی بنیادوں پر کھڑی ہونے والی ریاست زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتی یعنی مسلمان مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں ان کا ماننا تھا کہ یہاں ریجیس فنیٹکس بچتے ہیں اسلام کے نام پر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ان کو حقیقی اسلام کی تعلیمات سے کوئی واسطہ نہیں دوسرے فرقے کے لوگوں کی مسجدوں میں نماز بھی نہیں پڑھنا چاہتے لیکن چودہ آگست 1947 کو پاکستان مرض وجود میں آ گیا قائد اعظم محمد علی جنان نے اپنا بیانیاں اسلام کے نام سے وسط دے کر ازاد اور خودمکتار پاکستان رکھا یعنی تمام قوم کے لوگوں کو ون یونٹری پالیسی میں ڈال دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام قوم کے لوگ برابر ہیں لیکن وہ یہ بات واضح کرنا بھول گئے کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی یہاں بہت سی قومیں بستی تھی جن کی اپنی اپنی تیذیب ثقافت اور اقدار تھی اور زبانے اور عدب تھا قائد اعظم نے صوبائی خودمکتاری کو ختم کر دیا یہی طریقہ ان سے بعد آنے والے رہنماؤں اور ملٹری نے بھی اپنایا کہ پاکستان میں مرکزی خودمکتاری قائم ہو اور پاکستان کو متحد کر کے تمام صوبے بی اے کی ریاست تصور کیے جائیں جنرل زیاولاک نے تمام موجودہ صوبوں کو توڑ کر 53 چھوٹے چھوٹے صوبے بنانے کا سوچا جس میں تمام اقواموں کی انفرادیت کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا صوبے کی عوام اور ان کے رہنماؤں کا ماننا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تمام صوبوں کی انفرادیت کو ختم کر دیا جائیں یعنی اگر کسی صوبے کو خدا نے قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال کیا ہے ان قدرتی وسائل کی صوبائی خودمکتاری کو ختم کر کے مرکزی خودمکتاری تسلیم کیا جائے اور قدرتی وسائل ہونے کے باوجود تعلیم، صحت، گیس، بجلی کی دولت سے محروم رہیں یہی مسئلہ بلوچستان کا ہے انیس سو پچپن میں ون یونٹ کی پالیسی پر عمل درامت کیا گیا اور ان کے وسائل پر مرکزی خودمکتاری کو مان لیا گیا انیس سو ستتر میں زیاو لکھ نے بلوچ لیڈروں کو جو جیل میں قیت تھے اور اپنے حق خودرادیت کے لیے جنگ لڑ رہے تھے ان سے ملاقات کی اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے اور نہ اس بیانیوں کو بنیاد بنا کر عوام کے جذبات کو بڑکانا چاہیے کہ ہم بلوچ ہیں یا پشتون ہیں بلکہ ہم تو مسلمان ہیں گوث بخش بزنجوں نے کہا کہ ہم بلوچ ہیں اور پشتون ہیں ہم اس کمزور بنیاد پر پاکستان کو استوار نہیں کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے وسائل پر دوسرے صوبے کے لوگ قابض رہیں لیکن پاکستان کو ون یونٹ بنانے کے پالیسی ملک میں منفی اثرات لا رہی ہے بلوچ قوم کا ماننا ہے کہ بلوچستان کے صوبائی سطح پر پنجابی ملٹری اور پنجابی بیوروکریٹ قابض ہیں کہ وہ صرف اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں جمہوری حکومت بھی انہی کی سپورٹ کرتی ہے اس عمل میں پاکستان نے مشرقی پاکستان یعنی بنگال کا حصہ کھو دیا انیس سو تریہتر میں سردار اطاولہ منگل کی حکومت کو زلفکار علی بھٹو نے برطرف کر دیا کیونکہ اس کا تقاضی بلوچستان کی حقوق کا تحافظ کرنا اور صوبائی خودمکتاری کی حق کو گورنمنٹ آف پاکستان سے تسلیم کروانا تھا اگر بات کی جائے ازاد خودمکتار ریاست کو بنانے کی بلوچ جگہ پر مسلم لیک کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اور نہ ہی انیس سو چالیس کی قرارداد پاکستان کے موقع پر شرکت کی کیونکہ برسگیر کی ایک تاریخ ہے تمام صوبے کے لوگوں کی اپنی زبان ثقافت اور تاریخ ہے اسلام صرف ایک مورا ہو سکتا تھا ایک اسلامی ریاست کی تشکیل کے لیے لیکن اس خطے میں بسنے والے لوگوں کی شناک صرف اسلام ہی نہیں ہے بلکہ تہذیب و تمدن بھی ہے اب ہم بلوچستان کے موجودہ اور تاریخی مسائل اور رائے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کی حکمرانوں نے تاریخ سے کچھ سبق نہیں سیکھا آج بھی اس بیانیے پر قائم ہے کہ پاکستان کو سینٹرلائزڈ اور ون یونٹ بنانا ہے بنگال کو ہم نے کھو دیا آج بھی بلوچستان میں جو اپنی حقوق کی بات کرتا ہے پروینشل اٹانوی پر زور دیتا ہے یا اس کو اگوا کر لیا جاتا ہے یا اس کے چیترے ہوئے جسم ملتے ہیں ملکی سلامتی کے نام پر اگوا روز کا معمول ہے اور اس سے لوگوں میں خوف و حراس پھیلتا ہے آج بھی بلوچستان کے بارڈر کے ذریعے منشیات کے سمگلنگ ہوتی ہے ستر سال گزرنے کے بعد بھی بلوچستان کی سرزمین لیدگی پسند دہشت گردی اور فوجی توڑ پھوڑ کی سرزمین ہے اور حالات دن با دن ابتر ہوتے جا رہے ہیں حکومت چاہتی ہے کہ بلوچستان کو ایک ایسی کالونی بنا دیا جائے جس میں اس صوبے کی حالت تو کم صدرے لیکن اس کے وسائل سے دوسرے صوبے کے لوگ احش کرتے رہے بلوچستان کی تقسیم کے وقت بھی یہی چاہتے تھے کہ ہمیں علیدہ ریاست تصور کیا جائے کیونکہ بلوچستان کا رقبہ فرانس سے بھی زیادہ ہے انیسویں صدی میں انگریز کمیشن نے فارس اور افغانستان کے ساتھ بلوچستان کی سرات تہہ کی بلوچستان ایک پرنسلی سٹیٹ کلاتی تھی جو کھان آف کلات کے زیر نگی تھی بریتش ڈپارچر کے بعد سے ہی بلوچ چاہتے تھے کہ ہم علیدہ ملک بنائیں ہمیں ایک ریاست میں متگم کر کے اکنامی کے استحصال نہیں کرمانا نواب خیر بخش مری نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ ہمارے لئے پنجابیوں سے سمجھوتا کرنے کے لئے کوئی جواز نہیں ہم ان سے چھٹکارا جاتے ہیں اگر سی پیک کا منصوبہ عمل کی طرف جاتا ہے تو انہیں خطرہ ہے کہ ہماری زمینیں پنجابیوں کے ہاتھ تو فروخت کر دی جائیں گی اور ہم اپنے ہی صوبے میں اقلیت تصور کیا جائیں گے جس میں ملٹری گلبہ ہے ایک ایسی کالونی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جس میں ہمارے وسیع وسائل کا بے درگ استعمال کیا جائیں اور اس کا زیادہ تناسب دوسرے صوبوں کو منتقل ہو جائے اس سے تو ہم بریتش ریجیم میں ہی اچھے تھے خان افکالات کی حکومت تھی جس سے ہمارے حقوق کی پرواہ تھی لیکن یہاں گہروں سے زیادہ اپنے لوگ ہی دستنے ہیں بلوچ قوم سے کبھی سی پیک اور گوادر بندرگاہ کے متعلق پوچھا ہی نہیں گیا چائنہ بلوچستان میں ساٹھ بلینڈ ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے جس سے پاکستان کے سٹریٹیجک حالات تو تبدیل ہوں گئی لیکن بلوچوں کی زندگی میں تبدیل ہی نہیں آئے گی وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ایسی شہراب بنائی جائے گی جو اسلام آباد سے منسلک ہوگی اس کا زیادہ فائدہ اور کام کرنے والے مزدور پنجاب سے آئیں گے اور بینیفیٹس بھی ان ہی کو پہنچیں گے جو ان کے وسائل پر امیر ہوتے جا رہے ہیں ظلفکار علی بٹو نے صوبائی خود مقتارک بلوچستان کی عوام سے وعدہ کیا لیکن حکومت میں آنے کے بعد پروینشل اٹانوی کو مصرد کرتے ہوئے سردار عطا اللہ منگل کو گھر بیج دیا صوبے میں مہنگائی زیادہ اور لٹریسی ریٹ پورے پاکستان سے بھی کم ہے گربت کی شرعہ میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس سے ایک ایورج پنجابی پشتون دو کنا بلوچوں سے زیادہ امیر ہیں کوئٹہ بلوچستان کے دارالحکومت میں پچتر فیصد لوگ وارٹر سپلائی سے منسلک ہیں جس میں صرف ایک یا دو گھنٹے کے لیے انہیں پانی مجسر آتا ہے پولیٹیکل سٹریٹیجی چار دہائیوں سے کچھ ایسی ہے کہ وسائل پر قبضہ جمعہ رکھنے کے لیے بیوروکریٹک ایلیٹس کا استعمال کیا جاتا ہے ان کو باری برکم تنکھائیں دی جاتی ہیں اور حکومتی مرات سے نوازا جاتا ہے پاکستانی اشرافیہ کے لیے بلوچستان کا تیل وقت کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان میں معاشی بوران پر قابو پایا جا سکے حکومت نے سردار عبدالکریم اور نروز خان کو مجبور کیا اور قرآن پاک پر قسمیں لی گئیں کہ وہ اپنی مطالبات سے دسبردار ہو جائیں ان کے لیے فلا کا راستہ یہی ہے کہ وہ بلوچ قوم کے قدرتی وسائل پر بات نہ کریں جب وہ اپنے مطالبات سے دسبردار نہ ہوئے تو انہیں عدالتوں میں گسیٹا گیا لمبی قید کی سزائیں کاٹی جب معاملات حد سے بڑے تو انہیں اپنے چھ ساتھیوں سمیت تختدار پر لٹکا دیا گیا بلوچ اپنے آپ کو جدیدیت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں لیکن ایسی جدیدیت کی طرف نہیں جس پر ان کا کنٹرول نہ ہو وہ بلوچوں کو سنے بغیر ہی مارڈنائزیشن کیسے کر سکتے ہیں بلوچستان میں بہت سارے نئے روڈز بنائے گئے تاکہ پنجابیوں کی وہاں تک آسانی سے رسائی ہو سکے اور وہ ہمارے قدرتی وسائل کو لوٹ سکے ڈیویلپنگ کا مسئلہ نہیں ہے وہ اس دور جدید میں رہنے والے ہر انسان کا حق ہے کہ وہ زمانے کی سمتوں کے ساتھ اپنی راہ متین کرے مسئلہ خود مقتاری کا ہے معاشی استحصال کو ڈیویلپنٹ کا نام دے دیا گیا ہے گورنمنٹ کا ماننا ہے کہ ٹرائبل چیف بھولے بھالے بلوچوں کو بے وقوف بناتے ہیں ان کو سینٹرل گورنمنٹ کے خلاف نفرت پر عبارتے ہیں کہ وہ اپنے وسائل پر قابض ہوں صرف سردار ہی کیوں جو اپنی جائیدادوں کے لیے لڑ رہے ہیں کیونکہ وہ سیاسی استحقام چاہتے ہیں حکومت میں آ کر وہ خود وسائل پر قابض ہونا چاہتے ہیں بلوچستان کی تاریخ میں یہ تلق حقائق موجود ہیں کہ سیاسی لوگوں نے بلوچ قوم کا استحصال کیا وہ خود ان کے ساتھ مخلص نہیں پنجاب کی عبادی پاکستان کی کل عبادی کا 58 فیصد ہے اور بلوچ پاکستان کے کل رکبے کا 44 فیصد حصہ رکھتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ دوسرے صوبے سے آئے ہوئے لوگ ان پر قابض ہوں وہ وفاقی حکومت نے اس کے متعلق مختلف انیشیٹیوز تو ضرور لیے ہیں جیسے اگاز حقوق پیکج سیاسی اور انتظامی خود مختاری لیکن صرف کاغذی حد تک لیکن بلوچ قوم صرف صوبائی خود مختاری پر جنگ نہیں کر رہی بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقوں سے پنجاب بھی کوچ کر جائیں وہ تب خوش ہوں گے اگر معاشی سماجی سیاسی اور ثقافتی حقوق پر بلوچ قوم کا قبضہ ہو جیسے افغانستان کے طالبان ملک کو اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں اس طرح بلوچ بلوچستان کو سیکولر سٹیٹ بنانے کے خان مستند حقائق پر مبنی باتیں سامنے آئی ہیں کہ ہزاروں بلوچ پولٹیکل ایکٹیویسٹ منظر سے غائب کر دیا گئے ہیں کثیر تعداد میں لوگوں کو اگواہ کر لیا جاتا ہے ان کی لاشیں ایسی حالت میں ملتی ہیں کہ ان کے جسم گولیوں سے چھلنی ہوتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ ایسے آپریشنز میں سیکورٹی فورسز ملویس ہوتی ہیں جوڈیشری اس قابل نہیں کہ جرموں کو سرانجام دینے والے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے سنی استحال پسند تنظیم جس کو لشکر جنگوی لیڈ کرتا ہے ہزاروں شیعہ مسلمانوں کو مار چکے ہیں اور یہ تصور پایا جاتا ہے کہ پاکستان سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے جن کی طرف سے انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ فلاں بندہ کلونیلیزم کے حق میں رکاوٹ ہے اس کو اسلام کفر کا فتوہ لگا کر تکتہ دار پر لٹکا دو اور قتل کی سنگینی کو اسلام گستاکھی کے بینر تلے چھپا دیا جاتا ہے انیس سو اناسی میں جب سوئی یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو امریکہ نے القائدہ طالبان کی مالی اور اسکری امداد کی بلوچستان کے راستہ ہی نائن الیون نیو یار کے حملے کے بعد پرویز مشرف نے امریکی رسائی کو افغانستان میں آسان بنایا پسنی اور دل بدین میں ہوائی اڈے فرام کیے اب ہم بلوچستان کے کچھ تاریخی پیلگوں کا جائزہ لیتے ہیں جب بلوچوں نے یہ محسوس کیا کہ جس طرح برطانوی حکومت کے برسگیر پاکو ہن میں تسلط سے ان کی انفرادی عصیت ختم ہو گئی تھی خان آف کلار ڈائنیسٹی کو باؤنڈری لائن سے کچھ علاقہ افغانستان فارس اور ڈیرہ غازی خان کے علاقے پنجاب اور جیکباباد کے حوالے کر دیئے تھے اس نے نہ صرف ان کی انفرادیت بلکہ زبان ثقافت تہذیب کو بھی خطرہ تھا جب تک تمام بلوچ قوم متحد نہیں ہو جاتی اس طرح ہی نوبریاتی نظام کے تحت ان کے وسائل اور حکوب پامال ہوتے رہیں گے انیس سو باتیس میں جیکباباد میں آل انڈیا کانفرنس منقض ہوئی جس میں تمام کھتے سے بلوچ قوم کے وفت در وفت شریک ہوئے کسی نے رائے دی کیوں نہ ہم اپنی فوج تیار کریں ان کے ہاتھ میں بندوقیں تھمائیں گھوڑے دیں وسائل دیں تاکہ جو بلوچ قوم کی سالمیت اور ٹیلیٹری پر آنکھ اٹھائے اس کو کاٹ کر رکھ دیں لیکن بلوچ قوم نے یہ محسوس کیا کہ یہ بہت مشکل کام ہے کہ اس سے پاکستان ازاد ہونے کے بعد سرداری نظام قائم ہوگا ہماری کوشش ہی ہے کہ یا ہمیں اس طرف قدم اٹھانا چاہیے کہ الیکٹیبل سسٹم ہو بلوچستان ایک ازاد ریاست ہو اور اس کی ایک الگ آئین ساز اسمبلی ہو اس میں عوام کے منتخب کردہ نمائندہ شریک ہوں اس بنا پر کلات سٹیٹ نیشنل پارٹی وجود میں آئی جس کا مقصد ایک ازاد بلوچستان کے لیے کوشش کرنا تھا کلات ڈائنسٹی کی چونکہ دوسری ہندوستان کی ریاستوں سے ایک الگ حسیت تھی اٹھانہ سو چھہتر میں جو ٹریٹی جو میمورنڈم سائن ہوا تھا یعنی اگر انگریز حکومت برسگیر پاک کو ہن سے دوانگی اختیار کر جاتی ہے تو پرنسلی سٹیٹ کلات ویسے ہی قائم ہوگی جس طرح میر چکر رند کے دور میں قائم ہوئی تھی لس بیلہ جو کلات ڈائنسٹی میں جلاوہ صوبے کا حصہ تھا خان آف کلات کا قبضہ ہوگا خاران پر جس پر خان آف کلات کا مقرر کردہ گورنر انتظامی اور معاشی انتظام سنبھالتا تھا خان کی ٹیروٹری میں شامل ہوگا نوشکی، نصیر آباد، کوئٹا جو لیز پر تھے جن کو حکومت برطانیہ کے قائم کردہ مقامی سردار سنبھال رہے تھے جب انگریز حکومت برسگیر کی حکومت ہندوستان کو واپس کر دے گی تو یہ علاقے واپس خان ایٹ آف کلات میں شامل ہوں گے یہ میمورینڈم خان کی وقالت کرتے ہوئے قائد عظم محمد علی جنہ نے کابینہ کے سامنے پیش کیا قائد عظم نے کلات ڈائنسٹی کی حضادی اور خود مقتاری کو کابینہ کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس سے اعتراض نہیں کہ بلوچستان کے لوگ بھارت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں یا پاکستان کے یہ ہمارا نظریہ ہے اگر ایک ریاست اپنے آپ کو الگ حسیت دلوانا چاہتی ہے تو ہم بغیر دباؤ ڈالیں ان کی بات پر عمل پیرا ہوں گے خان انیس سو سنتالیس تک بھی پاکستان اور بھارت کے انڈر جانے کے لیے تیار نہیں تھا محمد علی جنہ جو خان کے وکیل تھے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو دلی میں منقید ہوئی تھی کلات کے وزیرالہ اور قائد نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پاکستان میں شامل ہو جائیں آپ کی حسیت ازادانہ ہوگی آپ کو سبائی خود مقتاری فرام کی جائے گی جس کی بنا پر بلوچستان کے پیداواری ذرائع پر بلوچ قوم کا قبضہ ہوگا حکومت برطانیہ نے خان آف کلات کو خوش خبری دی کہ خاران اور لسبیلہ کے علاقے پر خان کا مکمل کنٹرول ہوگا مری اور بکٹی قبیلوں پر جو انگریز حکومت کے زیرہ تسلط تھے وہ بھی دے کر خان آف کلات ڈائنیسٹی کو بحال کر دیا گیا ہے بریسٹر محمد زیاد الدین نے جو قائد عظم کو بلوچستان کی یامیت کے حوالے سے خط لکھا وہ یہ کہتے ہیں بلوچستان ایسا صوبہ ہے جو پاکستان کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے اگر پاکستان کو اٹا کو کھو دیتا ہے جسے بلوچستان کے مرکزی اتحاصل ہے ایک قیمتی اسکریہ سٹیشن ثابت ہو سکتا ہے اور جس کی سرحدیں فارس اور افغانستان تک جاتی ہیں مادنی وسائل سے مالا مال بلوچستان اگر آپ کو اس کی ازادہ نہ حصیت دیں گے تو پاکستان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں قائد عظم کے بارے میں یہ شہکوکش بات کیا جاتے ہیں کہ ان کا خیال تھا اگر پاکستان کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوتا اور مسلم لیک کو برسگیر میں مسلم اکسریت حاصل نہیں ہوتی تو بلوچستان ایک بیک اپ منصوبہ ہے جس کو جواز بنا کر علیدہ وطن کا مطالبہ کیا جائے اب وجہ کوئی بھی ہو خان سلطان محمد نے بارہ اغسط کو اپنی ازادی کا اعلان کرتے ہوئے شکرانہ نوافل ادا کیے اور اپنا جھنڈا لہرہ دیا اور خان نے دو ہاؤسی تشکیل دیئے یعنی جمہوری نظام متعرف کروایا دار ارکم اور دار الامراہ کے نام سے اپنی عوام کو یقین دلایا کہ جلد ہی الیکشن ترطیب دیا جائیں گے لیکن تب تک ایک عرضی جمہوری حکومت کا قیام عمل میں لائیا گیا اکتوبر 1947 میں خان کراچی میں جناہ سے ملاقات کرنے کے لئے گئے کہ ہمارے مستقبل کے لئے ہمارے پاس مختلف آپشنز موجود ہیں یا ایران میں مدگم ہو جائیں یا افغانستان کا حصہ بن جائیں اور یا بھارت میں یا اپنی ازاد خود مقتار حصیت بحال رکھیں یا پاکستان میں مدگم ہو جائیں لیکن تعلقات ایکویلٹی کی بنا پر ہوں اس منصوبے کے تحت ان کی صوبائی خود مقتاری بحال رہے معاشی طور پر تعلقات برابری کی سطح پر ہوں گھوست بخش بزنجوں نے جسے بابا بلوچستان کہا جاتا ہے نے پاکستان کے ساتھ اس تعلق کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہم پاکستان کے بغیر بھی سروائیو کر سکتے ہیں اور پاکستان کے باہر بھی ہماری عصیت ازاد قوم کی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان ہمارے بغیر کیا ہوگا اگر پاکستان ہمارے ساتھ تعلق چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں لیکن اگر پاکستان زور زبردستی بلوچستان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو بلوچستان کا ہر بچہ ہزادی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوگا ایک قرارداد منظور کی گئی پاکستان بلوچستان کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا ہے لیکن دو ہزاد ریاستوں کے طور پر زور زبردستی نہیں 1948 میں دارالمراء اور دارالرکم جو فلحال سرداروں پر مشتمل ہاؤس تھے انہوں نے صاف انکار کر دیا بلوچستان پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا بلوچستان کی حصیت ازاد اور خودمکتار رہے گی اگر پاکستان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو بلوچ قوم کی انفرادی حصیت ختم ہو جائے گی تنازیات شروع ہوتے ہیں کہ خان بھارت کے ساتھ ایک ازاد خودمکتار ریاست تشکیل دینا چاہتا تھا خان نے چار اگست 1947 کو قائد کے ساتھ مائدہ کیا جس میں پاکستان کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلقات قائم کرنے پر زور دیا گیا لیکن خان نے دوسری طرف بھارت کو بھی اس مائدے میں شامل کرنا چاہا اور دلی میں ایک ٹریڈ ایجنسی قائم کرنے کی سفارش کی لیکن جوارلال نیرو نے علاق کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ بلوچستان کبھی بھی بھارت کا حصہ نہیں رہا تھا بلوچ ایک ازاد ریاست کے طور پر سروائیو نہیں کر پائیں گے اگر وہ انگریز حکومت کو ٹریٹی 1876 کے تحت اس پر حکمرانی کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو برسگیر کی ازادی تو پھر بھی بے مائنی رہ جائے گی لہذا کانگریس گورنمنٹ نے اس بات سے صاف انکار کر دیا کہ اگر بلوچستان بھارت میں شامل ہوتا ہے تو اس کو ہم ازاد ریاست کے طور پر ڈکلیئر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ بلوچستان کی سٹریٹیجک لوکیشن کی لحاظ سے بھارت کو بیندلہ قوامی قوتوں سے خطرہ ہے ائر آل انڈیا بروڈکاسٹ انیس سو اٹالیس میں وی پی مینن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کان بلوچستان کو بھارت کے ساتھ شامل کرنے کے لیے پیش کش کر رہا ہے لیکن بھارت کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کان نے جب یہ بیان سنا تو بہت مایوس ہوا جو اس کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا اس ساری صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے خان نے قائدیزم کے ساتھ گفت و شنید کی اور ازاد اور خودمکتار ریاست کا تصور دے کر پاکستان بلوچستان کے ساتھ شامل ہو گیا انڈین انڈیپینڈنٹ ایکٹ کے تیعت مری کھتران قبائل اور ڈیرہ غازی خان کے علاقوں کا فیصلہ ریفرنڈم کے ذریعے سے ہونا تھا لیکن ریفرنڈم کروانے کی تیشدہ تاریخ سے ایک دن پہلے ہی بغیر اطلاع دیئے ہوئے تمام سرداروں کو مدعو کر لیا گیا فیصلہ پاکستان کے ساتھ ہوگا یا آزاد حصیت سے رہنا پسند کریں گے اور ان علاقوں کو بغیر ریفرنڈم کے ہی پاکستان میں شامل کر دیا گیا تاریخ دان کہتے ہیں کہ خان نے اس کے خلاف اتجاج کیا لیکن اس بات پر عمل نہ کرتے ہوئے بریتش لیسڈ علاقے پاکستان میں شامل ہو گئے انیس سو اٹالیس میں خان نے اپنی آزادیں ڈیکلئر کر دی تھی ایوان بالا اور ایوان زہری کی ہاؤسز کا انتظام بھی ہو چکا تھا اور پاکستان کے ساتھ اکسیشن ازاد اور خودمقتار ریاست کے طور پر کیا گیا تھا خان کی قائد کے ساتھ دوستی بھی بہت گہری تھی اور اس نے پاکستان کے لیے مالی تعاون بھی پیش کیا لیکن ستائیس مارچ کو پاکستان آرمی نے حملہ کر دیا خان کو گرفتار کر لیا گیا اور پاکستان کے ساتھ علاقے مائدے کو زبردستی دستخط کروا لیا گیا خان کی انگریز حکومت کے جانے کے بعد دو سو چھبی دن کی کانفیڈریسی کو ختم کر دیا گیا اس کے ساتھ ہی کلارڈ ڈائنیسٹی جو گزشتہ تین سو سالوں سے چل رہی تھی وہ بھی زوال پذیر ہو گئی خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انیس سو چھتیس سے ہی خان کے قائدعظم کے ساتھ تعلقات تھے خان نے کئی مرتبہ مستونگ کوئٹا میں قائد کی مزبانی کی جب بھی قائد اور اس کی بہن خان کے پاس تشریف لاتے اس کی تیہ دل سے ان کی خاطر مدارت کی جب انگریز حکومت گئی تو خان نے قائد کو اکیس ٹوپوں کی سنامی دی خان نے قائد کو سونے میں تول دیا اور ان کی بہن کو نیکلس پیش کیا ایک اندازے کے مطابق جس کی قیمت ایک لاکھ روپے تھی انیس سو تیر تالیس میں جب قائد پر قتلانہ حملہ ہوا تو خان نے ان کو اپنے پرسنل بوڈی گارڈ بھی افاظت کے لیے دیئے خان افکاللہ تقسیم پاکستان کے بارے میں اور بلوچستان کا پاکستان کے ساتھ علاق کرنے کے بارے میں کیا کہتا ہے آئیے خان افکاللہت صحیح جانتے ہیں میں نے پاکستان کے ساتھ علاق کرنے کے لیے جلدبازی کا مظاہرہ نہیں کیا لیکن حکومت پاکستان نے حملہ کروا کر بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ مدھم کر لیا جس سے حالات مزید خراب ہو گئے انگریز حکومت کی یہ چال تھی کہ بلوچستان کا مسئلہ لٹکا رہے ماؤنٹ بیٹن نے بلوچستان کی سوورینٹی پر اس لیے دستخط نہیں کیے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کمیونیسٹ پارٹی روس کو شکست دے کر بلوچستان کو مورا بنا کر دوبارہ قبضہ کر لیا جائے اس سے افغانستان کی آرمی کے لیے راستہ صاف ہو گیا کہ وہ بلوچستان پر حملہ کر دیں اور بھارت بھی مکران کوسٹ پر اپنی نیول افواج کو بھیج کر بلوچستان پر حملہ کر کے قبضہ میں لے سکتی ہے ایوان بالا اور ایوان زیری کے لوگوں نے آرمی اور حکومت پاکستان کے خلاف برپور اعتجاج کیے اپنی ازادی اور خودمکتاری کی آواز بلند کرتے رہے مارٹن الیکس مین کیا کہتا ہے ریاست کی موت قوم کی بیداری ہے بلوچ قوم نے اپنی مادری ریاست کو کھو دیا اور پاکستان کی زبردستی اقلیت اقوام بنا دئیے گئے یہ تنازعہ آج بھی اس طرح ہی قائم ہے اور بلوچستان پر پنجابی لوگوں کا قبضہ ہے اب پاکستان کے مرض وجود میں آنے کے بعد جو بلوچستان کی پروینچل اٹانمی کے لیے بغاوتیں ہوتی رہیں ان کو زیر بیس لاتے ہیں پاکستان کے ساتھ علاق کرنے کے بعد بلوچستان کی پروینچل اٹانمی کو ختم کر دیا گیا مقنانہ کو برخواست کر دیا گیا کیبینٹ کو ختم کر دیا گیا اسمبلیاں ٹوٹ گئیں اور کیبینٹ منسٹرز کو جلاوطن کر دیا گیا لیکن خان نے سرنڈر ہونے کے بعد پاکستان کے ساتھ علاق قبول تو کر لیا لیکن عبدالکریم جو خان کا بھائی تھا نے پاکستان آرمی کے خلاف جلاوہ زلہ میں گوریلا وار شروع کی جس کو عبدالکریم لیڈ کر رہا تھا اس نے جلدی زلہ مکران کا چار سمال لیا کریم نے افغانستان سے مدد بھی مانگی لیکن انہوں نے انکار کر دیا خان نے بلوچ لیبریشن کمیٹی قائم کر کے بلوچ قومی مومنٹ کے تحت 1950 تک پاکستان گورنمنٹ اور آرمی کے خلاف برسرے پیکار رہا اور خان کو دمکیاں بھی ملتی رہیں کہ وہ سرنڈر کر دیں لیکن وہ اپنے ارادوں پر عمل پیرا رہا 1950 میں کریم خان کو قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلف بھی لیا گیا کہ وہ صبائی خود مقتاری کے دعوے سے پیچھے ہٹ جائے کریم نے اس کی پاسداری اس لیے نہیں کی کیونکہ حلف زبردستی لیا گیا تھا بلاکر خان کو اس کے 102 ساتھیوں سمیت ایک لمبا عرصہ جیل میں گزارا عبدالکریم خان پاکستان میں وہ پہلا شخص تھا جس نے بلوچ بقاوت کو فروغ دیا اور اپنا مطالبہ پر زور کرتا رہا اور بلوچوں کو اکساتا رہا یعنی بلوچ زبردستی پاکستان کے ساتھ کیا ہوا علاق اور سیف کنڈکٹ کا مائدہ قبول نہیں کرتے کریم کو 1955 میں رہا کر دیا گیا کریم نے رہا ہوتے ہی ایک نئی سیاسی پارٹی تشکیل دی جس کا نام تھا استمانگل بلوئی صوبے کو ڈیویلپ کرنے کے لیے اور ان کی زبان اور ثقافت کو محفوظ کرنے کے لیے استمانگل جو کلات سٹیٹ پارٹی سے ہوتی ہوئی استمانگل بنی بعد میں پاکستان نیشنل پارٹی اور اب نیشنل عوامی پارٹی کے نام سے جانی جاتی ہے 1955 میں صدر سکندر مرزا نے بلوچستان سٹیر یونین کو ختم کیا یہ پہلا موقع تھا جب پنجابیوں کے لیے بلوئی دھرتی کے دروازے کھل گئے بلوچستان کو بھی دوسرے صوبوں کے ساتھ ملا کر صدر سکندر مرزا نے ون یونین ڈیکلیئر کر دیا اب 1958 میں ہونے والی بغاوت کو زہر بیعث لاتے ہیں خان نے بلے بلوئی سرداروں کی رجمنٹ اکٹھی کی اور صدر سکندر مرزا کے ساتھ بات چیت کی اور ون یونین کنفیگریسی کو ختم کیا اس کے بدلے میں صدر نے خان کو فیڈل گورنمنٹ میں فن مقتص کرنے کی آفرز کی لیکن بلوئی سردار اس بات پر اڑے ہوئے تھے کہ انہیں ازاد ریاست ڈیکلیئر کر دیا جائے اور پاکستان سے الک کیا جائے صدر نے کہا کہ آفر قبول کر لیں جس سے بلوچستان کو نئی مضبوط بنیادوں پر استوار کریں گے لیکن سردار نہیں ماننے 1958 میں ایوب خان کے مارشلاللہ نافذ کرنے سے ایک دن پہلے ہی خان کو گرفتار کر لیا گیا خان پر الزام تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے افغانستان کے ساتھ گفت و شنید میں مشروف تھا اور اس نے اسی ازار لوگوں کی فوج بنائی ہے جو پاکستان آرمی کے خلاف لڑے گی ثبوت صرف یہ تھا کہ اس کی بیوی قابل گئی تھی خان کو آرمی نے اپنے تسلط میں لے کر اس کی بیوی بچوں سمیت اس کے میل میں قید کر دیا جس پر آرمی کا کنٹرول تھا وہ میل جس میں سونے کے سکے اور بہت سے پرانے انٹیک موجود تھے خان پر دھاوا بولنے کے بعد سب گھائب ہو چکا تھا نواب نیروز زیری نے اپنے قبیلے کے پائی سو لوگوں کو ساتھ ملا کر گورمنٹ آف پاکستان کے خلاف اپریشن لانچ کیا لیکن گورمنٹ نے جوابی کروائی کرتے ہوئے اس گاؤں کو ہی اڑا دیا جس میں ان کے خلاف سالسین چل رہی تھی خان زیری نے انیس سو انسٹھ میں اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر سرنر کر دیا قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف لیا گیا کہ گورمنٹ آتھارٹی کو کبھی چیلنج نہیں کریں گے اور ون یونٹ پالیسی کو اپنائیں گے خان زیری اور اس کے دوستوں کو کوئٹا منتقل کر دیا گیا سپیشل ملٹری کورٹ نے نواب زیری اور اس کے بیٹے کو فانسی پر لٹکا دیا اور اس کے چھوٹے بیٹے کو عمر قید کی سزا سنائی گی جلال خان نے انیس سو پینسٹھ میں جیل میں ہی وفات پا گیا حلف یعنی ون یونٹ پالیسی کو اپنائیں اس معیدے پر قرآن پر حلف لے کر اعلان کریں کہ گورنمنٹ آتھارٹی کو چیلنج نہیں کریں گے اس کے بدلے میں انہیں ازاد کر دیا جائے گا نواب کے ساتھ اس کے ستر لوگ بھی اس چنگ میں شہید ہوئے اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا اور یہ سلسلہ آنے والے وقتوں تک بھی جاری رہا بلوچستان کو پنجابیوں اور گہر بلوچوں کی کالونی بنا دیا گیا جس میں انتظامی، اندرونی اور خزانہ کا نظام دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے لوگ کرنے لگے جب سب قیدیوں کو تختائے دار پر لٹکا دیا گیا تو نوروز خان سے کہا گیا کہ اپنے بیٹے کی بارڈی کو پہچانے نوروز نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ میرا جنگجو بیٹا ہے اور یہ تمام میرے بیٹے ہیں خان اپنے بیٹے کی لاش کے پاس گیا اور اس کی مونچوں کو چڑھایا اور کہا مرے ہوئے ہونے کے باوجود ہم اپنے دشمن پر قطن یا برداشت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ہمیں ذلت کی موت مارا ہے اب ہم 1962 میں ہونے والی بغاوت کو زیر بیس لاتے ہیں تیسری بلوچ بغاوت 1962 میں ہوئی جب جنرل عیوب خان نے الیکٹیڈ میمبرز آف اسمبلی کو ختم کیا اور مقامی ادارہ کو نظم و نسخ مالنے کے لئے بلوئی سرداروں کو مضبوط کیا اس سے صوبے میں افراتفری پھیلی اور قبیلے کے لوگوں کے نام نے ہاد الیکٹیڈ سرداروں کو قتل کرنا شروع کر دیا بدلے میں بلوئی تنظیموں نے آرمی تسلط کو ختم کرنے کے لئے ان پر حملے کرنا شروع کر دیئے 1962 میں خیر بخش مری کے قیادت میں پراری کیمپ قائم ہوتے ہیں جس میں مینگل مری بکٹی قبائل کے دو سو فائٹرز شریک ہوتے ہیں تاکہ آرمی کو بلوچستان کی حدود سے باہر نکال دیا جائے سرداری نظام کو ختم کر کے آئینی نظام یعنی پروونشل اٹانمی کو نافذ کیا جائے اس کو اپنانے کے لئے وہ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں کبھی سوسائٹ بامب حملے کیا جاتے ہیں کبھی آرمی کے لوگوں کو اگوا کیا جاتے ہیں بدلے میں آیوب خان شیر خان کی تیرہ ہزار ایکرز ملکیت جو باداموں کے کھیل سے بھری ہوئی ہوتی ہے اس کو تخت و تاراج کر دیتے ہیں آیوب خان اس بغاوت کو دبا تو نہیں سکے لیکن ان کی پالیسی ون یونٹ جو آنے والے وقتوں میں بنگال کو پاکستان سے علیدہ کر گئی پراری تنظیم نے انفرسٹرکچر کے کام بھی کیے جس میں سکول اسپتال پانی کی سپلائی وغیرہ اب ہم انیس سو ترہتر سے ستتر بغاوت کو زیر بیس لانے کی کوشش کرتے ہیں چوتھی بلوچ بغاوت اس وقت شروع ہوئی جب دس ماہ کی بلوچستان حکومت کو ذلفکار علی بھٹو نے ختم کر دیا اس واقعہ کے بعد بلوچ لیڈر یہ بات سمجھ چکے تھے کہ اس جمہوری نظام میں یعنی ریجنل اٹانمی کے تیت ہم کبھی بھی اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکیں گے گھوث بخش بزنجو اطاولہ منگل کو گرفتار کر کے ان کی پارٹی کو بین کر دیا پاکستان گورنمنٹ اور آرمی ابھی انیس سو اکتر کے بنگال علیدگی کے صدمے سے باہر نہیں نکل پائی تھی کہ انہیں بلوچستان کی علیدگی کا خدشہ بھی لگ گیا دو اور ایسے واقعات ہوئے جن کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا نواب اکبر بکٹی نے این اے پی پر الزام لگایا کہ ان نے مائدہ لندن جو لندن میں تیار کیا گیا تھا جس کا مقصد بلوچستان کو پاکستان سے علیدہ کرنا اور این اے پی لیڈر یعنی بنگلہ دیش وزریعظم کے درمیان ایک مائدہ تیع ہوا ہے جس کے تحت بلوچستان کو بنگال میں زم کرنا ہے اور دوسرا واقعہ یہ ہوا یعنی اراکی دفاع کے الچی اسلام آباد سے تین سو سویٹ کی بنائی مشین گنز اور اٹھالیس ہزار دستی بموں کا ملنا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بلوچ اراک کے ساتھ رابطے میں تھے تاکہ بلوچستان کے لوگوں کی سپورٹ لے کر ایران سے بدلہ لیا جا سکے پی پی حکومت بھی مسلسل بلوچستان کے معاملے کو خراب کرنے میں پیش پیش رہی ہے سبائی حکومت میں بھی اکثریت نان بلوچ لوگوں کی تھی اور ان سے جو ممکن بن پڑا برابر تباہی مچاتی رہی منگل گورنمنٹ کو ظلفکار علی بھٹو نے ختم کر دیا اس کے نتیجے میں اسکری تنظیمیں ابریں جنہوں نے آرمی اور گورنمنٹ کے خلاف انگام میں شروع کر دیئے ان میں سے اہم دستا میر حاضر خان مری کا تھا جس کی تیروٹری کی سرحدیں افغانستان کے ساتھ ملتی تھی بھٹو نے آرمی تسلط قائم کر کے بغاوت کو کچلنے کی کوشش کی لیکن یہی معاملات آنے والے چار سالوں تک جاری رہے بلوچوں کی بغاوت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ متحد نہ تھے سب اپنے اپنے مفادات کے لیے لڑ رہے تھے کبھی این اے پی اور بکٹی خاندان ایک دوسرے پر تنقید کر دیتے لیکن کسی ایک کے پاس بھی ایسا ایجنڈا نہیں تھا کہ بغاوت کو ختم کریں آپس میں مل جل کر بیٹھیں معاملات کو حل کریں تاکہ علاقے کی عوام امن اور سکون کے ساتھ رہے چار سالوں کی بغاوت کے دوران تقریباً تین سو پچاس کے لگ بگ ایسے واقعات ہوئے جن میں بلوچ اسکری تنظیمیں اور آرمی آپس میں گتھم گتھا تھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت بلوچستان میں اسی ازار ٹروپس آرمی کے پچپن ازار بلوچ فائٹر سے لڑ رہے تھے ان پر ائر بامنگ بھی کی گئی اور پورے پورے گاؤں کو تباہ و برباد بھی کر دیا گیا کیونکہ لوگ آپس میں متحد نہ ہونے کی صورت میں مختلف قبائل میں بٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے لڑ رہے تھے کچھ لوگ افغانستان ایران کا حصہ بننا چاہتے تھے جنہوں نے ایران کے ساتھ زم ہونے کا منیفیسٹو بنایا ان کو شاہ ایران یعنی محمد رضا شاہ پیلوی کی جانب سے دو سو ملین ڈالرز تیس امریکی ہیلیکاپٹر اور پائلٹ بھی دیئے زیاؤلحق نے ملٹری آپریشن کے ذریعے بغاوت کو تک تو تاراج کر دیا اس بغاوت میں تین ہزار بلوچ جنگجو اور پانچ سو آرمی کے نوجوان شہید ہوئے بلوچ لیڈروں کو رہا کر دیا گیا ان کی زمینیں انہیں لٹا دی گئی اور زیاؤلحق نے عطا اللہ منگل جو دل کے عرضے میں مبتلا تھے اس کو علاج معالجے کے لیے یوکے روانہ کر دیا اس نتیجے میں بلوچ نے زیاؤلحق کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کی کچھ بلوچ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے افغانستان یوکے اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں اور کچھ کو زبردستی ملک بدر کر دیا گیا لیکن بغاوت تو ختم ہو گئی اصل مسئلہ ابھی بھی باقی تھا بلوچوں کا منیفیسٹو یہ تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں چل سکتے ہماری پروونشل اٹانمی کو ختم کر کے ہمیں ریجنل اٹانمی کا حصہ نہیں بننا لیکن اس نام نہاد سیٹلمنٹ نے آگے چل کر بہت بڑے مسئلے کھڑے کرنے تھی کسی ریاست کو طاقت کے زور پر قبضے میں لیا جا سکتا ہے بارڈرز کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے کالونیا اور ٹیروٹری بنائی جا سکتی ہے لیکن کسی قوم کو طاقت کے بلبوتے پر متحد نہیں کیا جا سکتا اموات، تباہی، دھوکے بازی، قتل و گھارت گری سے قومیں ابرتی نہیں ہیں کامن انٹرسٹ سے جس میں سب لوگوں کو وسائل سے تعلیم ملے ریاستی اداروں سے آپس میں اتفاق سے رہیں قتل و گھارت گری اور حملے قومیں بناتی نہیں بگڑتی ہیں کیونکہ جتنا کسی چیز کو ظلم سے دبائیں گے وہ اتنی ہی تباہی و بربادی لائے گی اب ہم گوادر کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مسائل اور وسائل کا آہاتہ کیا جا سکے گوادر بلوچی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہواوں کا دروازہ گوادر کے متعلق رابٹ کیلان نے کہا تھا اگر میں دنیا کی بڑی جگہوں کا نام لوں جیسے تھیبز، سمرکن، دوبائی، سنگاپور، ٹرائے، واشنٹن تو گوادر کا نام بھی اس میں شامل ہوگا اگر گوادر کو ڈیویلپ کیا جاتا ہے تو جنوبی ایشیا کے لیے آمدن کے دروازے کھل جائیں گے لیکن اتنے برس گزرنے کے بعد گریٹ پلیس بننے کی بجائے پانی، سکول، ہسپتار، یونیورسٹی سے بھی لوگ محروم ہیں تینتیس ہزار چھے سو اسی گھروں میں صرف بیس گھر ہی پکے ہیں اٹھارویں صدی کے وسط میں میر ناصر خان خانف کلات نے گیکیز کو شکست دینے کے بعد گوادر کو اپنی سلطنت میں شامل کیا گیکیز کو انتظامی اختیارات تو دے دیئے گئے لیکن اس کو گوادر کی آمدنی کا آدھا حصہ خانف کلات کو دینا ہوتا تھا مسکت، آل سعید سلطنت کے سلطان بن احمد جب گوادر بھاگ کر آئے ستارہ سو تیراسی میں کیونکہ ان کی اپنے بھائی کے ساتھ سلطنت کی تخت نشینی کی جنگ چل رہی تھی میر ناصر خان نے گوادر کا تخت یہ کہہ کر ان کے حوالے کر دیا کہ جب آپ کو سلطنت کی تخت نشینی مل جائے گی تو یہ حصہ ہمیں واپس کر دی جئے گا سلطان بن نعمت ستارہ سو ستانوے میں جب بادشاہ بنا تو اس نے گوادر خان کو واپس کرنے کی بجائے اپنا گورنر مقرر کر دیا اس چپ کلش کے نتیجے میں انگریزوں نے گوادر میں مداخلت کی انگریزوں نے اٹھارہ سو تریسٹ میں پہلا ٹیلی گراف لنگ کراچی سے گوادر بنایا جس کو انڈو یورپین ٹیلی گراف کا حصہ بنایا گیا اٹھارہ سو چورانوے میں پوسٹ آفس کھولا گیا گوادر انگریز بیری کذاکوں کی اہم بیس بن گئی لیکن خان آف کلات بھی گوادر کو واپس لینے کی برابر کوشش کرتا رہا سروے یہ بتاتے ہیں کہ وہ حصہ تیل کی دولت سے مالا مال تھا اور انگریزوں کو ایسا محسوس ہوا کہ گوادر ایک اہم بندرگاہ بن سکتی ہے بریتش امریکن اوئل کمپنی کو 1949 میں تیل نکالنے کا ٹھیکہ دیا گیا لیکن دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے کام روکنا پڑا پاکستان بننے کے بعد انگریزوں کو کہا گیا کہ وہ اس میں مداخلت کریں اور دو ازاد خودمکتار ریاستوں کو ایک میز پر بٹھائیں لیکن انگریز حکومت امان کو برابر مجبور کرتی رہی کہ اس بندرگاہ کو پاکستان کی حکومت کے حوالے مت کریں لیکن آخر کار ایک خفیہ مائدہ کے تحت 1958 میں گوادر پاکستان میں شامل ہو گیا اور اس مد میں امان حکومت کو تین ملین ڈالر کی ادائیگی کی گئے مائدے کی کیا شرائط تھی پہلی شرط یہ تھی کہ اگر گوادر کی سرزمین سے تیل نکلتا ہے تو حکومت سلطان کو ایک مقصود تناسب کے تحت رقم ادا کرے گی دوسری شرط کے تحت امان کے جو شہری گوادر میں بستے ہیں ان کو یہاں ہر قسم کی مکمل ازادی ہوگی وہ گوادر میں ایسے ہیٹ ٹریٹ کیا جائیں گے جیسے پاکستان کے شہری ہیں اور پاکستان کے اسکری اور ٹیکنیکل سکولہ میں سلطان کی فوج کو بھرتی اور تربیت کیا جائے گا اور آخر کار 174 سال کے بعد امانی سلطنت میں رہنے کے بعد ستمبر 1958 کو گوادر پاکستان میں شامل ہو گیا مائرین کے مطابق حکومت پاکستان کس طرح بلوچستان کا اقتصادی استحصال کر رہی ہے سب سے پہلے مرلے میں ہم جانتے ہیں قدرتی گیس کے بارے میں بلوچستان کشیدگی کا انتہائی اہم ذریعہ قدرتی گیس ہے پاکستانی معیشت کے لیے قدرتی گیس جو بلوچستان سے نکلتی ہے انتہائی اہم ہے آرٹیکل 158 کے تیج جس صوبے سے بھی قدرتی گیس نکلتی ہے اس کا فائدہ سپلائی دوسرے صوبوں میں بھی کی جائے گی تاکہ پاکستان کی بنیادی قدرتی گیس کی ضرورت یہی سے پوری ہو سکے نیچرل گیس 1952 میں ڈیرہ بگٹی کے مقام سوئی سے ہوئی تقریباً 15 سال بعد پورے پاکستان کو اکیلہ سپلائی کرنے والا صوبہ بن گیا وقت کے ساتھ ساتھ اور دریافتیں بھی ہوئیں اور بلوچستان کا ٹوٹل گیس پروڈکشن میں حصہ کم ضرور ہوا لیکن 2001 کے دادو شمار کے مطابق قدرتی گیس کی پیداوار 2001 میں 3,87,368 MMCF ہوئی لیکن بلوچستان کے لوگ گیس کے زکایر سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہے 1983 سے 2000 میں بلوچستان کے لوگوں کی گیس خرچ صرف دو فیصد تھی بعد میں یہ تعداد سات فیصد پر گئی جب 900 میگا وارٹ کے پاور پلانٹ ڈیرہ مراج جمالی اور نصیر آباد میں لگے چالیس سال گزرنے کے بعد 1990 کے مرد تک ڈیرہ بکٹی ایک ایسا ٹاؤن تھا جس کو گیس سپلائی کی جاتی تھی حالانکہ دوسرے زلہ ڈیرہ بکٹی کی رسائی تب بھی گیس پر نہیں تھی حالانکہ صوبائی دارل حکومت کوئٹا شہر کو گیس کے رسائی 1980 کے دور میں ممکن بنائی گئی بلوچستان کی شہری عبادی 69 فیصد تک رسائی حاصل ہے لیکن پنجاب کی 97 فیصد آبادی گیس پر اپنی رسائی رکھتی ہے ایک رپورٹ کے مطابق بلوچستان صوبائی گیس خرش 17 فیصد ہے جبکہ 83 فیصد بلوچستان کے گیس زخائر پورا ملک پاکستان استعمال کرتا ہے یعنی گریلو اور سنتی استعمال کے لیے بلوچستان کو گیس پیداوار میں دو فائدے ہونے چاہیے تھے لیکن ان کے ساتھ نائنصافی برتی گئی یعنی بلوچستان کی گیس بلوچستان کے علاوہ جو دوسرے صوبے والے استعمال کرتے ہیں ان کو ریالٹی دینی پڑتی ہے وفاقی حکومت کی طرف سے اس ریالٹی کو اتنا کم رکھا گیا ہے کہ ان کی اپنے صوبے کی عوام کے لیے جو ریالٹی کے مد میں رقم ترکیاتی منصوبوں پر خرش ہونی چاہیے تھی لیکن اس معاملے میں نائنصافی سے کام لیا گیا نہ وہ رقم اکٹھی ہو سکی اور نہ بلوچستان کی حالت کو بیتر بنانے کے لیے کام ہو سکا گیس کی قیمت بلوچ لوگوں کے لیے کم ہونی چاہیے تھی جس سے ہر بلوچ گرانہ آسانی سے گیس پر اپنی رسائی رکھتا جیسے دوسرے صوبے میں جہاں گیس کے زخائر ہیں وہ ہائی ریالٹی وصول کرتے ہیں لیکن بلوچستان کی گیس کے مقابلے میں وفاقی حکومت نے سبسیڈی دے کر بلوچستان صوبے کے ساتھ نائنصافی برتی یعنی گریب بلوچستان امیر صوبوں کو سبسیڈی دے رہا ہے ایک رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ ایک اشاریہ چار بلین ڈالر سلانہ گیس کی مد میں کماتی ہے لیکن ان کو ریالٹی صرف ایک سو سولہ ملین ڈالرز ملتی ہے کیسر بنگالی کے مطابق یہ سبسیڈی تمام صوبوں کو کمرشل اور گھریلو سیکٹر میں دی گئی ہے یعنی بلوچستان کے خرچ پر کیسر بنگالی نے 1964 سے 2014 تک کے عدد و شمار کا اندازہ لگاتے ہوئے بتایا ہے کہ پاکستان کے دوسرے صوبے اب تک بلوچستان کی 7.79 ٹریلین کی گیس خرچ کر چکے ہیں اگر بلوچستان ازاد خود مقتار ریاست ہوتی تو یہی رقم ان کے فلاو بیبود اور ترقیاتی کاموں پر خرچ ہوتی تو آج بلوچستان دبائی سے کہیں زیادہ ترقی آفتہ ہوتا 2007 کے اندازے کے مطابق پنجاب نے اب تک 68608 ایم ایم سی ایف گیس پیدا کی لیکن 6 لاکھ 38008 ایم ایم سی ایف خرچ کی یعنی اپنی پیداوار سے 930 فیصد زیادہ سن جو اپنی گیس پیداوار کا 46 فیصد حصہ استعمال کرتا ہے یعنی بلوچستان 25 فیصد حصہ استعمال کرتا ہے سن جو اب زیادہ گیس پیدا کرنے والا صوبہ ہے اس میں 5807 گیس اسٹریشن ہے جبکہ پنجاب میں 2662 اسٹریشن کام کر رہے ہیں ایک اندازے کے مطابق بلوچستان میں 19 ٹریلین کیوبک فیٹ گیس کے زخائر موجود ہیں جبکہ 6 ٹریلین کے آئل ریزروز موجود ہیں وفاقی حکومت کا منصوبہ ہے کہ 51 فیصد تیل اور گیس کے زخائر کمپنیوں کو بلوچ سٹیک ہولڈر سے مشاورت کیے بغیر فروخت کر دیا جائیں یہ کیسے ممکن ہے کہ بلوچستان میں نیچرل ریسورسز کو صوبائی حکومت کا اکتیار نہ ہو اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے حکومتی کا رندے ان کے زخائر کا فیصلہ کریں اور جب چاہیں ان زخائر کو فروخت کر دیں اور گربت کے پسے ہوئے بلوچ بیرونی صوبوں کے لوگوں سے اپنا استحصال کرواتے رہیں جو بھی آواز بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے مہارین کے مطابق اس کو ملٹری اور سیکورٹی ایجنسز کی مدد سے دبا دیا جاتا ہے اب تک متدد بار بلوچوں کی طرف سے گیس پائپ لائن تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ اسلام آباد اور دوسرے صوبوں میں گیس استعمال کرنے پر قیمتیں بڑھائیں اور ریالٹی کی رقم بھی بڑھائی جائے اگر سوئی کے مقام پر گیس پاکستان کو دستیاب نہ ہوتی تو متبادل کے طور پر پاکستان کو تیل امپورٹ کرنا بڑتا ہر سال تقریباً تین بلیگن ڈالر خرچ کرنا بڑتے ہیں مہارین کے مطابق دوسری چیز پانی ہے جس پر حکومت پاکستان بلوچ قوم کا استحصال کر رہی ہے آئیے اس چیز کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں بلوچستان بھی پورے ملک پاکستان کے طرح پانی کے بوران کا شکار ہے جو مستقبل میں تباہ کن نتائج برامت کر سکتا ہے سیب کی اسی فیصد پیداوار جو بلوچستان میں ہوتی ہے لیکن پانی کی کمی کی وجہ سے چند اقسام ہی سیب کی باقی رہ گئی ہیں ایک پھل اگانے والے کسان نے حکومت پر الزام لگایا کہ زمینوں کو پانی کی مطلوبہ مقدار نہ ملنے کی وجہ سے سیب چھوٹے سائز میں پیدا ہوتا ہے سوبہ بلوچستان ایک ایرڈ زون ہے جہاں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں بلوچستان میں جو آخری ڈیم بنا وہ تقریباً تیس سال پہلے بنا تھا بعد میں ڈی ایم پی پی نے ایک منصوبے کے تحت ساٹھ ملین کی سرمایہ کاری چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانے کے لیے کی لیکن بعد میں یہ منصوبہ بھی کرپشن کی نظر ہو گیا وجہ سے ایسے منصوبے ہی نہیں لگائے گئے جس سے بارش کی صورتحال آنے کی وجہ سے پانی کو محفوظ کیا جا سکے اور اس کو زراد کی بطری کے لیے عمل میں لائے جا سکے قیت سالی سوبہ بلوچستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کسان اگر فصل کاش کرتے ہیں تو انہیں ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پانی کی وجہ سے فصلیں اگ ہی نہیں پائیں گی نسبیلہ میں اب تک لائف سٹاک کے شعبے میں ہونے والے نقصانات کا تناسب سنتیس فیصد ہے گوادر اور لسبیلہ میں گورنمنٹ نے مقامی لوگوں کو اس بات پر مجبور کیا ہے کہ لائف سٹاک شعبے کے بجائے اپنے پانی کو زراد کے لیے محفوظ رکھیں وارٹر لیول کم ہونے کی وجہ سے یعنی گوادر میں دو سپچاس فٹ کی کمی کی وجہ سے سمندر میں زیر زمین پانی نیچے کے پانی کو نمکین بنا رہا تھا اور کسانوں کو اس بات کی تلقین کی گئی کہ زندگی گزارنے کے لیے کسی اور شعبے کا تائین کریں کوئٹہ سبائی در الحکومت میں جس قدر پانی کی کمی واقع ہو رہی ہے ماہرین محولیات نے خبردار کیا ہے کہ اگر ضروری اقدامات نہیں اٹھائے گئے تو کوئٹہ کی عبادی بہت دوسرے شہروں میں کوچ کر جائے گی پانی کی کمی کی وجہ سے بلوچستان کو اب تک زراد کے مد میں ترانوے عرب کا نقصان ہو چکا ہے بلوچستان کو ایک مسئلہ یہ بھی درپیش ہے کہ سندھ اس کے پانی کا استحصال کر رہا ہے اگر پانی کو سٹور کر بھی لیا جاتا ہے تب بھی وہ زراد کے لیے کافی نہیں ہوگا کیرٹسالی نے بلوچستان کو اس قدر اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے کہ اس سال تقریباً دو اشہر یا پانچ لاکھ اکر رکبہ زیرکاشت نہیں لائے جا سکے گا گراؤنڈ وارٹر وسائل تیزی سے کم ہوتے جا رہے ہیں جس کی ایک وجہ ڈیو ویل یعنی گہرے کونے کھودنا ہے کونے کھود کر پانی کا استعمال بائیس فیصد سے بھی زیادہ ہے صحت اور تعلیم کے نظام کو بھی بھول جائے گے پانی کا مسئلہ بھی بہت سنگین ہے تفتان تحصیل کی عبادی پچیس ہزار ہیں جبکہ تفتان ٹاؤن کے رہائشی سات ہزار ہیں جن کے لیے صرف ایک ٹیو ویل کا انتظام ہے جس سے ان کو پانی کی رسائی ممکن بنائی جاتی ہے یہاں تفتان میں چائنی سندگ کا پر منصوبے پر کام کر رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ کے مطابق آٹ ٹیو ویل کائم کیا گئے ہیں جن سے پانی سو سے ہزار ٹان پانی ایک گھنٹے کے اندر نکل سکتا ہے زراعت بلوچستان کی جی ڈی پی کا اہم رکن ہے جس نے گزشتہ دہائی میں بلوچستان کی جی ڈی پی میں چونتیس فیصد اضافہ کیا جس میں کام کرنے والے مزدور اور ملازموں کی تعداد بلوچستان کی عبادی کا ساٹھ فیصد ہے لیکن اس شعبے کو سب سے بڑا مسئلہ پانی کی کمی کا درپیش ہے بلوچستان میں اوسطاً تین اشاریہ تین ملین رکبہ کاشت ہوتا ہے لیکن اس سے عادی سے بھی کم تعداد میں رکبہ سراب ہو پاتا ہے جس سے فصلیں اگتی ہی نہیں زمین کو سراب کرنے کا اہم ذریعہ ٹیو ویل کا نظام ہے لیکن نصیر آباد، جل مقسید، جعفر آباد، نیر کے پانی سے سراب ہوتے ہیں لیکن ٹیو ویل کا منفی اثر بلوچستان کھتے پر پڑ رہا ہے جس کا زیر زمین پانی ہر سال 1.5 میٹر کے حساب سے کم ہو رہا ہے بلوچستان کی جی ڈی پی کے لیے دوسری اہم چیز، ٹرانسپورٹ، سٹورج اور ہول سیل کے شعبہ جات ہیں جس نے گزشتہ دہائی میں 27 فیصد کے حساب سے بلوچستان کی جی ڈی پی میں اضافہ کیا ہے دوسرے سب سے زیادہ نمبر پر پائی جانے والی ملازمتیں یعنی 27 فیصد اس شعبے میں ہی پائی جاتی ہیں مادنی وسائل بلوچستان کے پاس ایک بہت بڑی دولت ہے جس کو ابھی مکمل طور پر ایکسپلور نہیں کیا گیا بلوچستان کے پاس قدرتی گیس اور کوئلے کے بے پناہ زخائر ہیں گیس کنزپشن کم ہونے کی وجہ سے ہر سال دو میلین ٹن لکڑی جلائی جاتی ہے دو میلین ٹن کے قریب اب تک کوئلہ دوسرے سوبوں کو منتقل کیا جا چکا ہے ذرائے مواصلات کا نظام بہت خراب ہے بلوچستان میں تقریباً بائیس ہزار بجری سیمنٹ کے بنے ہوئے روڈز ہیں لیکن ان کی حالت اتنی خراب ہے کہ بلوچ لوگ نکافی ہے کلحساسی کی وجہ سے تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقعوں سے محروم ہیں گورنمنٹ کا منصوبہ گوادر کو انڈسٹریال حب بنانا ہے بلوچستان میں ایک اشاریہ سر سٹھ بلینڈ ڈالر کی سرمایہ کاری روڈ نیٹ ورکسو بہتر بنانے پر کی جائے گی جو بلوچستان کو پورے پاکستان سے جوڑے گی گوادر منصوبہ بلوچ لوگوں کے کربار کو وسط دے کر چائنہ اور سنٹرل ایشیا کے ساتھ تعلقات مضبوط کرے گا جس سے مقامی لوگ خوشحال ہوں گے لیکن بلوچوں کا ماننا ہے کہ یہ منصوبے بلوچستان کے نیچرل ریسورسز پر قبضہ کرنے اور آرمی، سیکورٹی ایجنسز کے اکتیارات یعنی کنٹرول کو وسیع کرنے کے لیے ہوگا ورلڈ بینگ نے گورنمنٹ کے سامنے اپنی ترجیحات کو سامنے رکھ کر سمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کیا یعنی ڈیم بنانا، زمینوں کو سراب کرنے کے لیے جدید ٹیکنیکس، زراد کو جدید طریقوں سے سرانجام دے کر رکبے کو کاش کے قابل بنانا اور پیدوار میں اضافہ کرنا، پینے کے صاف پانی کی فرامی کو یقینی بنانا، تعلیم، مقامی عبادی کو مختلف شعبوں میں مہارت دینا، سیت اور زچہ بچہ کے نظام کو بہتر کرنا، بچیوں کی تعلیم پر عملی اقدامات کرنا، بلوچستان کے کاروبار کو وسط دینا، مائیگیری، پھل اور ذرائی چیزوں کو برون ملک فروقت کرنا، مقامی لوگوں کو نیچرل ریسورسز میں شیئر دے کر خوشحال بنانا، شمسی اور ہوا کی طاقت سے بننے والی بجلی سے توانائی کے شعبے کو بہتر کرنا، اب ہم سیکورٹی مسائل کی بات کرتے ہیں اور حالات کی سنگینی کا اندازہ لگاتے ہیں، معاشی سرگرمیوں کے بلوچستان میں بلتے رجانات نے نئے خطرات کو بھی دعوت دی ہے، ایک تو پاکستانی ملٹری کے مسائل اور دوسری طرف تیس ہزار چائنیز ورکر نے پاکستان میں قدم جمانا، ایک تشویشناک مسئلہ ہے، سیکورٹی کے مسائل تب سامنے آئے جب چائنیز انجینئر اور مزدوروں پر گوادر میں حملہ کیا گیا، جس میں تین انجینئرز مارے گئے اور نو زخمی ہوئے، چند دن بعد گوادر میں مزید تین انجینئرز مارے گئے جس میں سے دو پاکستانی بھی شامل تھے، دوہزار دس میں چائنیز گوادر میں جس ہوتل میں قیام کر رہے تھے ان پر راکٹ سے حملہ کیا گیا، دوہزار تیرہ میں ٹینکرز پر حملہ کیا گیا جو سندگ گول پراجیکٹ پر کام کے لیے تیل لے کر جا رہے تھے، دوہزار سولہ میں چائنیز گورنمنٹ نے یہ دعویٰ کیا کہ بلوچستان لیبریشن فرنٹ پارٹی کے اللہ نظر بلوچ نے چائنیز ورکرز اور انجینئرز کو دھمکایا ہے کہ وہ سی پیک منصوبے پر کام کرنے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے، اگر انہوں نے اس منصوبے پر کام بند نہ کیا تو انجام بہت بھیانک ہوگا، دوہزار اٹھارہ ایک بس جو اٹھارہ چائنیز انجینئرز کو لے کر جا رہی تھی، جس کو سیکورٹی دینے کے لیے ایف سی کے دستے بھی شریک تھیں، ان کو سی سائیڈ بومبر سے نشانہ بنایا گیا، جس میں سے تین انجینئرز اور دو ایف سی کے نوجوان اور بس ڈرائیورز زکمی ہوئے، بی ایل اے نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کا مقصد چائنہ کو آگاہ کرنا تھا کہ وہ ہمارے قدرتی وسائل سے دور رہیں اور قدرتی وسائل کو کھندر بنانے سے باز رہیں۔ جیاند بلوچ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی کہ ہم نے بس کو نشانہ بنایا، وہ ہمارے علاقے سے سوننا نکال رہے تھے اور ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ جو بھی بلوچستان کے مسائل بلوچ لوگوں کی مشاورت کے بغیر حل کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا یہی انجام ہوگا۔ دو ازار اٹھارہ میں بلوچستان لیبریشن آرمی نے چینیز ڈپلومیٹ پر کراچی میں حملہ کیا، جس میں چار لوگ، دو پولیس الکار، دو سیویلینز ہلاک ہوئے۔ بعد میں تین حملہ آوروں کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن انہوں نے اپنے آپریشن کو وسیع کرتے ہوئے بلوچستان سے کراچی تک پھیلایا۔ جب تک بلوچستان اور چائنہ کے درمیان مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، ایسے حملے جاری رہیں گے۔ انہوں نے یہ بات واضح کر دی۔ ایک مہینے سے کم عرصے میں ہی دوزار اٹھارہ میں تین بلوچ مسئلہ لوگوں نے چھے ایف سی الکاروں کو قتل کیا۔ لیکن چائنیز اس بات سے اگاہ ہے کہ انہیں مقامی بلوچ الیدگی پسندوں سے خطرہ ہے۔ چائنیز نے پاکستان آرمی اور سیکورٹی فورسی سے مانگ کی ہے کہ انہیں پروجیکٹ مکمل کرنے کے لیے سخت سیکورٹی دیں۔ فائنینشل ٹائمز نے یہ دعویٰ کیا کہ چائنہ پاکستان الیدگی پسند گروپوں سے پچھلے پانچ سالوں سے رابطے میں ہے جس کا مقصد انہیں اگاہ کرنا ہے کہ اپنی سرمایہ کاری کو بچا کر رکھیں۔ انہیں جب بھی موقع ملے گا وہ چائنیز کے جان کے درپے ہوں گے۔ یہی نہیں صرف بلوچستان میں ہی چائنیز پر حملہ کیا گیا ملک پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی چائنیز ورکر اور انجینئیز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دو ازار چار میں دو چائنیز انجینئرز کو اگواہ کیا گیا تھا جو وزیرستان میں گومل ڈیمن صوبے پر کام کر رہے تھے۔ ایک انجینئر کی لاش ملی اور بیجنگ کی طرف سے ڈیمن پر عمل درامت بند کر دیا گیا۔ دو ازار سولہ میں ایک لو انٹینسٹی بم کے ذریعے چائنیز انجینئرز کو زخمی کیا گیا۔ اس کی ذمہ داری سندھو دیش نکلابی پارٹی نے قبول کی۔ انہیں بلاسٹ بم کی جگہ پر ایک پم فلٹ ملا جس میں لکھا تھا سی پیک ایک انٹی سندھ منصوبہ ہے جس کا مقصد سندھ کے وسائل کو لوٹنا ہے۔ پشاور میں دو چائنیز زبان کی ٹیچرز کو اگواہ کیا گیا۔ چینی عورت کو دوزار بارہ میں قتل کر دیا گیا۔ جیسے جیسے ان واقعات کے تعداد میں اضافہ ہوا سیکورٹی فورسز نے لشکر جنگوی، القائدہ، تحریک طلبان اور آئی ایس کے خلاف آپریشن رد الفساد شروع گیا۔ اس آپریشن میں پانی کے طرح لوگوں کا خون بھایا گیا۔ اس تمام آپریشن اور کاروائی کے باوجود بلوچستان انتہا پسند گروپ متررک ہو گیا۔ جس میں ان کے ٹاپ کمانڈرز بھی مارے گئے۔ نیچرل ریسورسز پر قبضہ کر لیا گیا۔ رہائشیوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ لیکن پھر بھی وہ چینیز امبیسی کو ملک بدر ہونے کی دھمکی دیتے رہے۔ چینیز امبیسی کو یہاں تک کہنا پڑا جو اپنے شہریوں کے لیے یہ خبر کی بات تھی کہ اپنے گھروں میں رہیں اور حجوم والی جگہ پر نہ جائیں۔ ان تمام دھمکیوں اور حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان نے دو آزار نوجوانوں پر مشتمل سویلین اور ملٹری فورس جو سپیشل سیکورٹی ڈیویجن کے نام سے تیار کی ایس ایس ڈی کا مقصد سی پیک اور چینیز ورکر کی افاظت کرنا جو مختلف محاذوں پر پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے۔ بعد میں اس فورس کے تعداد بتیس ہزار کر دی گئی جس میں پائنسو چینیز سیکورٹی کے لوگ بھی شامل تھے۔ راہیل شریف نے کہا کہ ہم ہر قیمت پر اس خواب یعنی سی پیک کو حقیقت میں بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ چائنہ نے گوادر کے حوالے سے ایک پلان متعرف کروایا کہ پینسٹ میل لمبائی پر محیط ٹاؤن تعمیر کرنے کے بعد ایک بار لگائی جائے گی جس میں چائنیز ورکرز اور انجینئرز یا ٹوریزم کی خاطر آنے والے چائنیز آسانی سے بغیر اجازت کے داخل ہو سکیں گے لیکن وہاں کے مقامی رہائشیوں کو ریزیڈنس کارز دیے جائیں گے جس کے بغیر وہ چائنیز ٹاؤن یا اپنی رہائشوں میں نہیں جا سکتے اگر کوئی پاکستانی دوسرے صوبے سے آوٹسائیڈر آتا ہے اس کو ہر ناکے پر ریجسٹر کیا جائے گا اور یہ ریکارڈ اپ ڈیٹ بھی وقت کے ساتھ ہوتا رہے گا سپیشل پرمٹ کی ضرورت ہوگی پینسٹ میل لمبی ایک ایسی کمیونٹی جس میں مقامی رہائشی چائنیز رولز اور ریگولیشن کے مطابق زندگی گزاریں گے اور ایس ایس ڈی ان کو فل پروف سیکورٹی مہیا کرے گی سپیشل سیکورٹی ڈیویجن کے علاوہ پاکستان نیوی نے گوادر پورٹ پر سپیشل مہرین بٹالین بنانے کی منظوری دی جس کا مقصد مستقبل میں ذرائع مواصلات جو کارباری جہاز سمندر کے ذریعہ گوادر کی حدود میں داکل ہوتے ہیں ان کی افاظت کرنا ہے